اسلام علیکم ویلکم ٹو فائزہ امیر کشمیری گرر ولوگ ایک نیو ولوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں بات کروں گی آرٹیفیشل اور اوریجنل چیزوں کی اوپر یعنی کہ مسنوئی اور جو اصل چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے ادر ان کے اوپر اب مسنوئی اور اصل چیزوں سے کیا مراد ہے بات کروں گی میں کہ جو آپ بہت زیادہ لوگ جو بیوٹی پولرز ہیں ان کے پیچے باغ رہے ہیں اور بہت زیادہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں وہ اپنے اوپر اپلائے کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ ہم مسنوئی دنیا میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اصلی زندگی کو اپنائیں یا اصلی روٹین کو اپناتے یا پھر اصلی حقیقت جو ہوتی ہے اس کو لے کر چلتے لیکن یہاں پہ کچھ معاملات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر انسان چاہے وہ لیڈیز ہوں چاہے وہ جنرس حضرات ہوں چاہے وہ بچے ہوں ہر کوئی مسنوئی دنیا میں آرٹیفیشل دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے اس کی کچھ وجوہات کیا ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے پہلی کچھ خاص وجوہات وہ یہ ہیں کہ الیکٹرونک میڈیا سب سے پہلی بات کہ جو چیز آپ دیکھتے ہو چاہے آپ ٹی وی میں دیکھتے ہو چاہے آپ موبائلز میں دیکھتے ہو تو سب سے پہلے آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو موبائلز کے اوپر اتنی ہی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ فوراں سے سوچتے ہو آپ کا مائنٹ کلک کرتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے سو وہ اگر کسی کے ساتھ اچھی لگ رہی ہے نوٹ نیسیسری کہ وہ آپ کے ساتھ بھی اچھی لگے ضروری تو نہیں ہے کہ کچھ چیزیں کسی کا اچھی لگ رہی ہیں سو وہ آپ کے ساتھ بھی اچھی لگیں لیکن آپ نے مقابلہ لازمی کرنا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا اس چیز کو وہ چیز آپ کے پاس کیوں نہیں ہے اس چیز کے لیے آپ وہ چیز لازمی خریدیں گے بے شک وہ بعد میں آپ کے اوپر اچھی لگے یا نہ لگے اب یہاں بات کریں گے کہ کچھ عجیب سا کمپیٹیشن جو ہے وہ چل پڑا ہے کمپیٹیشن بہت ساری طرح کا ہوتا ہے اچھائی میں کچھ ایڈوکیشن پوائنٹ آبیوز اگر میں بات کرتی ہے اگر یہ کمپیٹیشن ہوتا تو مجھے اتنا برا نہ لگتا لیکن یہ مقابلہ کچھ عجیب جو ہے وہ چل پڑا ہے لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھئے گا خوبصورتی ہو یا پھر آپ کی جو زندگی ہے جس میں آپ رہتے ہو جو آپ کا ماحول ہے یا جو آپ کی ڈریسنگ ہے یا جو آپ کا کھانا پینہ رہائش ہے یہ جتنا قدرتی ہوگا جتنا نیسرل ہوگا وہی آپ کے لیے اچھا ہوگا وہی آپ کے لیے بیسٹ ہوگا اب نیو جنریشنی کی جہاں تک میں بات کروں آپ کو کوئی بھی لڑکی اب نہیں نظر آئے گی بداؤٹ میک اپ اس نے ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ وہ میک اپ کے بغیر آپ کو نظر آئے کوئی بھی لڑکی مطلب کہ انہوں نے اپنی روٹین اور اپنی زندگی کے بہت بڑا حصہ بنا لیا ہے میک اپ کو یعنی کہ جو مصنوعی چیزیں ہیں وہ اپنے پر اپلائے کر کے آپ اپنی اصل خوبصورتی جو ہے انسان کی اس کو آپ چھپا دیتے ہو اگر آپ بدصورت بھی ہو تو بھی آپ میک اپ کر رہے ہو خوبصورت ہو تو بھی آپ میک اپ کر رہے ہو یعنی کہ یہ آپ نے اپنی زندگی کے لیے ایک اہم جز بنا لیا ہے میک اپ کو ایک تو بات ہو گئی میک اپ اور دوسری جو مصنوعی چیزوں میں شامل ہے وہ ہے آپ کی خوراک یعنی کہ جتنا پہلے وقتوں میں نیزرل کھانے جو ہیں وہ کھائے جاتے تھے یعنی کہ دہی کا گی کا دودھ کا استعمال ہوتا تھا وہ زیادہ انسان کو صحت واند بناتا تھا اس سے کوئی بیمار بھی نہیں ہوتا تھا سو آپ جو بچے ہیں بچوں کو ہی آپ لے لیجئے کہ وہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں جو چیزیں شامل کر لی ہیں جیسے کہ اب آپ خود ہی سوچ لیں جو مکھن ہیں وہ آٹیفیشلز جو کالڈرنگز ہیں یا پھر اس کے علاوہ جو ٹوفیس کھاتے ہیں جو کچھ بھی ایکس بائیزی وہ چیزیں کھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے بچوں کے لئے چیزیں ہوتی ہیں کینڈزی بغیرہ کھاتے ہیں سب آٹیفیشل ہیں سو جو بریڈ کھاتے ہیں بریڈ میں کہاں طاقت ہے آپ کو بھی معلوم ہے جو چیز گندم میں ہے وہ بریڈ میں نہیں جو چیز اصلی مکھن میں ہے وہ یہ جو آج کل کے مسلوی مکھن ہے ان میں نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کیچپ وغیرہ کھلاتے ہو یہ سب زہر ہے یہ پوائزن ہے یہ سب چیزیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو تو معلوم ہوگی جب ان کے آپ جو بھی چیز آپ پرچیز کرتے ہو خرید دے ہو اس کی بیک سائٹ پر دیکھا کریں اس کے انگریڈینرز جو ہیں وہ کیا ہیں یعنی کہ اس میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں اور جو بھی چیز آپ کھا رہے ہو اس میں کیا کچھ ملا ہوا ہے یا کیا کیمیکلز ہیں لیکن کوئی بھی یہاں پہ اس چیز کو ترجیح نہیں دیتا دیکھنے کو تو یاد رکھئے گا جو آپ کی آنے والی جنوریشن ہے یعنی کہ بچے ہیں آپ سبی کے گھروں میں موجود ہیں کیچپ کھاتے ہیں ماہ نویز کھاتے ہیں یہ کوئی ہیلڈی فوڈ نہیں ہے یہ مسنوئی چیزیں ہیں اور یہ آپ کو لازمی کوئی نہ کوئی سائیڈ ڈیفک دیتی ہیں یا آپ کی بچوں کو بچوں کے گلے خراب ہو جائیں گے یا آپ کی بچوں کے پیٹ خراب رہیں گے سمک خراب رہیں گے تو پھر آپ خود سوچ لیجئے یہ جو آج کل جو بچے ہیں اتنا زیادہ سینسٹیف ہوتے ہیں بیمار ہونے کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی خوراک اچھی نہیں ہے اور پیررز بھی اتنا دھیان اس پہ نہیں دیتے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بس سب سے اچھی کالیٹی کے ساتھ سب سے اچھا برین ہونا چاہیے بے شک وہ آرٹیفیشل چیزیں کیوں نہ ہوں پیکٹ میں موجود چیزیں آپ کو خود معلوم ہے یہ پلاسٹک کتنا خطرناک ہے انسان کی صحت کے لیے اس پلاسٹک کے اندر آپ جو چیزیں ڈال کے لکھتے ہیں کچھ چیزیں فریز کر کے لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ایک تو اوریڈیو مسنویتی اوپر سے اس میں کیمیکل کے ساتھ جو شوپر کا جو کیمیکل ہوتا ہے وہ بھی لگ کے آ جاتا ہے اور وہ چیز اوریڈیو پوائزن بن جاتی ہے وہ کوئی ہیلڈی فوڈ نہیں ہوتا لیکن یہ بات بہت کم لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے اب جہاں تک بات کرتے ہیں ہم بریک فسٹ کی تو بریک فسٹ میں آپ کو معلوم ہے اگر انڈا پراتھا بچے کھا رہے تھے تو بہت اچھا تھا دوتے گلاس لے لیتے تھے پرانے وقتوں کے اب یہ بات ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے اگر اب بھی کچھ پیرنٹس اس چیز کو اپنے گھروں میں لاغو کرتے ہیں کہ صبح میں جو ناشتہ ہوتا ہے سب سے بہترین ناشتہ یہی ہے کہ آپ انڈا کھائیں آپ پراتھا کھائیں آپ ساتھ میں دوتے گلاس لے لیجئے لیکن اب جو یہ جو بریڈ ہے یہ جو پاپے ہیں یہ جو بسکوٹ ہیں ان کے اوپر جو لوگ اپنی جو بلکلی موڈرن لائف کہلاتی ہے ان کی اس پہ اگر آپ لوگ لے آئے ہو تو یہ سب اپنے لیے آپ اپنی صحیح کے ساتھ کھیل رہے ہو کل کے دن آپ کو معلوم ہے جب آپ بڑاپے کو پہنچیں گے اپنی ایج کو پہنچیں گے تو آپ کی جو بونز ہوں گی جو ہڈی ہوں گی وہ اتنی ویک ہوں گی کہ آپ نہ تو چل سکیں گے نہ پھر سکیں گے وقت سے پہلے ہی بوڑے ہو جائیں گے اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے خورا کی میں نے بتا دیا اب جو لوگ فاس فوڈ پسند کرتے ہیں معلوم ہوگا ان میں بھی کس قدر مسالجات استعمال کیا جاتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا ہمارے سٹمک کے لیے مسالی کتنے زیادہ خدرناک ہیں تو کھانے میں تو بہت چٹ پٹا ہر ایک کو پسند ہوتا ہے لیکن وہ ڈائیجسٹ کرنے میں بہت مشکل ہوتے آئے اور اس کے بعد کچھ لوگوں کے تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے سٹمک پین ہو جاتا ہے گیس ٹرک ہو جاتا ہے یا پھر بعد میں ڈائیریہ ہو جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ آپ کی خوراک بھی مسنوی ہے اور آپ جو اپنے فیس کے ساتھ کھیل رہے ہو میک اپ کی صورت میں وہ بھی مسنوی ہے اب یہاں جہاں تک بات کرتے ہیں ہم ڈریسنگ کی تو ڈریس بھی وہی بات ہے کہ مقابلی کی ہی طرح اس ٹائم استعمال کیا جا رہا ہے اگر ہم کسی کو پہنا ہوا دیکھتے ہیں نہیں سوچتے وہ ہم پر سوٹ کرے گا یا نہیں بس ہم نے یہی کہنا ہے کہ یار فلاں بینڈ برینڈ کا انہوں نے پہنا تھا تو مجھے بھی وہی جو ہے وہ ڈریس چاہیے یار خدارہ تھوڑا سا سوچیں تو سہی یہ جو دوڑ لگا رکھی ہے آپ نے جو دوڑ رہے ہو آپ مطلب ایک دوسرے کو دیکھ کے ایسا نہ کریں کچھ اپنی پسندیدہ چیزیں بھی کریں کچھ اپنی زنگی کی نیچرل چیزیں کر کے دیکھیں کچھ تازہ چیزیں کھائیں اور آپ کو جتنا فریش رکھ سکتے ہیں تازہ سے تازہ یعنی کہ کھائیں اپنے فیس پر اپلائے کریں کوئی مسلمی جو کریمیں ہیں جو کیمیکل سے بنیوئی کریمیں آتی ہیں آپ اپلائے کرتے ہو کچھ دنوں کے لئے آپ گورج چٹے ہو جاتے ہو پھر بعد میں وہی آپ کا جو اوریجنل ٹون ہوتی ہے واپس آ جاتی ہے پھر لوگ آپ کو وہی بات ہے جو آپ کا کمپلیکشن ہوتا ہے وہی واپس آ جاتا ہے سو آپ کو میں نے یہ سمجھتی کتنا زیادہ یہ جو کیمیکل کے جو پروڈکٹس ہیں کے پیچھے باگنا چاہیے یہی ہے کہ آپ اپنے فیس کو صافتہ رکھنے کے لئے لازمی سے بات ہے یہ جو نیسٹر گرم چیز میں موجود ہیں یہ جو ٹوٹکے ہیں تھوڑا بہت یہ کر لیا کریں ان تو کوئی بھی سائیڈ افکٹ نہیں ہوتا یہ جو کیمیکلز کی جو کریم ہیں یہ جو بوٹیکس وغیرہ ہو گئے یا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں یہ جو انجیکشن ہے وائٹننگ یہ سب کے کئی نہ کئی سائیڈ افکٹس ہیں تو جن کے یہ پروڈکٹ ہوتے ہیں جن کے یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو کبھی بھی اس چیز کو برا نہیں کہیں گے لازمی سی بات ہے وہ پیسہ لگا کے بناتے ہیں پرچیز کرتے ہیں آؤٹ کنٹری سے لے کے آتے ہیں تو وہ تو کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ کل کے دن آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے میں پہلی بھی کہہ چکی ہوں کہ ڈاکٹر کی فیل بہت اچھی بہت اچھی اور بہت ہی ایک جبردست فیل تھی لیکن اس میں یہ جو چیزیں آپ ایڈ کر دی گئی ہیں لوگوں نے جو اپنے ضمیروں کو اپنے دل و دماغ کو مار دیا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ ان کی کیمیکل سے بنیوی کریموں کے اوپر تو ٹرسٹ کر رہے ہیں کل کے دن ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو چہرہ ہو پھر سچ میں آپ کسی کو دکھانے کے قابل پہلے پہلے آپ اپنی اصل زندگی کی طرف واپس آئیے اور اپنی زندگی میں دودھ مکھن دہی خوراک میں شامل کریں سبزوں کا استعمال کریں ڈالیں کھائیے اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکتا ہے فاسٹ فود سے اپنے آپ کو بچائیے کیونکہ یہ زہر ہے یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اور خود کوائزن کہانے کی بات لگتا بہت مزیدار بہت ٹیسٹی فود ہوتے ہیں یہ باہر کے لیکن ان کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے بعد میں آپ کے سائیڈ بیکٹی ہوتے ہیں ڈائیریہ کی صورت میں آپ یہاں میں بات کرتی چلوں کہ سب چیزیں میں آپ بتا چکی ہوں کہ ہماری زندگی میں کس قدر مسنویات مسنوی چیزوں کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے اپنی اصل زندگی میں واپس چلے آئیے اپنے زندگی میں خود سوچیں ایک اور مسنوی چیز یہاں شامل کرتی چلوں کہ ہماری زندگی میں اوکسیجن ہر انسان کے لئے جانور اوکسیجن کی ہے بہت بڑی نیڈ ہے ضرورت ہے ہماری لئے اوکسیجن تو وہ اوکسیجن ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوا ہے ایسی کی صورت میں آپ نے اصل زندگی باہر کی تازہ ہوا ہوتی ہے ایسی نے اس کے جگہ لے لی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ باہر کی ہوا ہے اگر مقابلہ کروائے جائے اوریجن اصل جو ہوا ہے باہر کی اس کا اور آپ کے کمرے کورنگ ایسی سے ہو رہی ہے یاد رکھئے گا جو چیز اللہ نے بنا دی ہے اس میں ہی شفا ہے وہ ہی خدرتی ہے وہ ہی آپ کے لئے فائدے مند ہے یہ ایسی والی جو تھندگ ہے یہ کمرہ کمرہ کے نقصان ہوتے ہیں جب آپ کی ایسی زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ بڑھا پہ 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 تو اس لئے جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو فریش ایر میں رکھیں تھنڈی کھلی ہوا میں جایا کریں گھوما کریں ووپ کیا کریں اور جتنا ہو سکتا ہے مصنوعی جو کھانے ہیں خوراک جو آپ کھا رہے ہیں لازم اسی بات ہے آپ کا معلوم ہے ہماری صحیح کا سب سے بڑا جو سے سٹارٹ ہوتا ہے ہم کھاتے کیا ہیں جو پیتے ہیں وہی ہمیں لگتا ہے وہی ہمیں نقصان دیتا ہے پھر جا کے ہم ہزاروں بیماریوں میں مقتلاح ہو جاتے ہیں ان بیماریوں میں آپ کا معلوم ہے موٹاپا اس ٹائم بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کوئی بھی ٹائم دیکھ دی نہیں اور کھانا شروع رات دن صبح شام کوئی روٹین نہیں ہے تو کھانے پر کنٹرول کریں اپنے ہاتھ کو بھی کنٹرول میں رکھیں تاکہ کھل کے دن کوئی اور بڑی بیماریوں میں آپ جا کے چلی نہ جائیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے انڈرسٹین کیا ہوگا کہ آپ نے روٹین کو بھی چینج کریں آپ زندگی میں سے مصنوعات چیزوں کو مصنوعی چیزوں کو دور روگائیں اور جتنا ہو سکتا ہے خدرت زندگی میں واپس آئیں احسانہ ہو کے دیر ہو جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے جن لوگ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیو آپ کو مل کی رہے تین ی سو مچ فور وچ می اللہ حافظ